اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلاتاً وسلاماً علیگاً یا رسول اللہ قلت حیلت یا توصیلت یا درگنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو دیت سغا سا میں نے پڑھا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ میں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فیض و براکات سے نوازے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزوان ملک شکیل احمد آوان میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ دیا کریں یقین کریں آپ کے کومنٹ سے میری بڑی خوصلہ اوزائی ہوتی ہے آج کچھ طبیعت بھی خراب ہے اور شاید اتنے جذبے سے بات نہ کر سکوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ تک جو میری بات پہنچے کیونکہ بہت سے دوستوں نے کہا جی کل آپ نے کوئی ویڈیو نہیں کی ہے بھیجی نہیں ہے تو میں نے ان کے اس شکوے کو ختم کرنے کے لیے پروگرام کر رہا ہوں ہمارے ہاں جو ہے نا پوری دنیا میں ایسا ہے کہ دوسرے سے منفرد نظر آنے کے لیے جو ہے دوڑ وہ اس لیے معاشرے کو تھام کے رکھاوا ہے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرنے سے کاثر ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس جو ہے کنسپٹ میں کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں اور میرا محبوب زیادہ خوبصورت ہے یہی ہمارے معاشرے کی ترقی کا راز بھی ہے کہ انسان مقابلہ بازی میں ہی ترقی کرتا ہے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسی آپ کے اندر کوئی کوالٹی ہو وہ آپ کی دشمن بھی بن جاتی ہے ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے پیرس اولیمپکس میں یہاں پہ میڈیا رپورٹس کے مطابق پیرا گوائک کی ایک خاتون اتلیٹ ہے لوانا الوینسو یہ جو ہے ان کے عمر ہے بیس سال یہ وہاں ترقی کا مقابلہ کرتی ہیں یہ سویمر ہیں ترق ہیں یہ وہاں پہ اس مقابلے کے لیے گئیں تو وہاں پہ ان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا میں نے جیسے ہی ایس کیا ہے کہ بعض وقت کچھ ایسی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے درد سر بن جاتی ہیں یہ خاتون جو ہے وہ وہاں کے جو شرکا تھے اور جو ٹیمیں تھیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو ان مقابلوں سے ہاتھ دھونا پڑا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جو انتظامیوں نے کہاں کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں کہ جو شرکا ہے وہ آپ کی طرف ہی متوجہ رہتے ہیں آپ نے تو ان کے اوپر سہر تاریخ کر دیا اور جو ساتھ مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی شکایت کی کہ جی ہمیں نہ اس کی وجہ سے ہم زچ ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس خاتون کی اس جو لڑکی ہے اس کا حسن جو ہے اس نے اس کو اس مقابلے سے باہر کر دیا جہاں پہ وہ تراکی کے مقابلے کے لئے گئی تھی تاکہ وہ اپنا نام بنا سکے لیکن مشہوری اس کی اس سے کہیں زیادہ ہوگئے ہو سکتا کہ وہ نہ جیت پاتی یا رنہ رفس میں آ جاتی لیکن اس کے اس وجہ نے کہ وہ زیادہ حسین ہے اس کو بہت زیادہ مشہور کر دیا اور بہت زیادہ سوشل مڈیہ پہ اس کی بات چل رہی ہے تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے عباب جو ہیں وہ خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں یا خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیا گا کہ بعض وقت زیادہ خوبصورتی جو ہے وہ بھی وبالے جان بن جاتی ہے اور بندے کی ناکامی کا سبب بن جاتی ہے کیونکہ اس سے وہاں پہ جتنی بھی سہولیات دی گئی تھی اور ان کے اپنے ملک نے ان کو واپس بھیجیا اور جتنی ان کے سہولتیں تھیں جو بھی ان کو دینا تھا ملنا تھا کچھ وہ سارا کچھ ختم ہو گیا اور اس کو اپنے واپس ملک روانہ کر دیا گیا برحل یہ ہے تو ایک بری خبر ہے کسی کا حسین اللہ تعالیٰ حسن دیتا ہے کسی کو جیلس نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کا حسن جو ہے وہ اس کو لے ڈوبا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے ایل و ایال کا اپنے وطن کا اپنے خوبصورت وطن کا اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا حامی ناصر ہو